اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لکھناوی سٹائل کلچے بنانے کی ریسپی یقین مانیں جب آپ میرے بتایا ہے میتھرڈ سے کلچے بنائیں گے تو آپ خود پر یقین نہیں کر پائیں گے کہ آپ نے ان کلچوں کو خود سے بنایا ہے بلکل باہر جیسے ایک دم بازار جیسے آپ کے کلچے بن کر تیار ہوں گے اندر دھیر ساری پرتے ہوں گی باہر سے کرسپی ہوں گے اندر سے سوفٹ ہوں گے بہت بہترین کلچے بن کر تیار ہوں گے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے بنائیں گے اور ہاں ان کلچوں کو میں with a one اور without a one یعنی بغیر اون کے بھی بنانا آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو کو پورا واج کیجئے گا تو سب سے پہلے کلچے بنانے کے لیے ہمیں ییسٹ کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے ایک ٹی سپون میں نے ییسٹ لیوی ہے اگر آپ کو ییسٹ نہیں مل رہی ہے تو اس کی جگہ پر آدھا ٹی سپون بیکنگ پاورڈر آدھا ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ون بائی فور کپ یعنی کی ساٹھ ستر گرام دہی لے لیچے کا ییسٹ ایک طرح کی خمیر ہوتی ہے میں یہاں پر آل ٹائم کی ییسٹ یوز کر رہی ہوں جو بھی آپ کو آسانی سے ملے اس کا آپ یوز کر سکتے ہیں اب ییسٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہم اس میں شکر ڈالیں گے تو ایک ٹی سپون میں اس میں دانیدار شکر ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو شکر کا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ون بائی فور کپ یا قریب ڈال دیں گے لوک وارم پانی گنگونا پانی استعمال کریں گے تھنڈا پانی یوز مت کی جگہ ورنہ پھر یست ایکٹیویٹ نہیں ہوگی اچھی طرح سے اس کو میکس کر دیں گے اور اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے 8 سے 10 منٹ کے لیے اگر آپ اس کو ڈھک کر رکھیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جھاگ فارم نہیں ہوئی ہے جب ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیتے ہیں تو یہ اس کے اندر کافی ساری جھاگ آ جاتی ہے جو کی انڈکیشن ہے کہ ییسٹ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اور اگر آپ کے ییسٹ میں جھاگ نہیں آتی ہے تو سمجھ لیجے گا آپ کی ییسٹ ایکٹیویٹڈ نہیں ہے ابھی میں آپ کو اس کی جھاگ دکھاؤں گی جب یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی اس درمیان ہمیں جو آٹا تیار کرنا ہے اس کے لیے میں یہاں پر میدہ یوز کر رہی ہوں میں یہاں پر دو کپ میدہ استعمال کروں گی یہ کلچے صرف میدے میں ہی بنتے ہیں لیکن آپ کو ہیلڈی ورزن چاہیے تو تھوڑا سا گیوں کاٹا اور تھوڑا سا میدہ یعنی آدھا آدھا دونوں کو یوز کر لیجے گا آدھا گیوں کاٹا لے لیجے گا آدھا میدہ لے لیجے گا اب ہم اس کے اندر ڈالنا ہے آدھا ٹی سپون نمک اس کے ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون تیل تو ریفائنڈ تیل میں استعمال کر رہی ہوں کوئی بھی تیل جس میں کوئی سٹرانگ خوشبو نہ ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور ایک ٹی بل سپون پی سی وی شکر ڈالیں گے لکنوی کلچے ہلکی سی مٹھاس کی طرف ہوتے ہیں اس میں ہلکی سی مٹھاس ہوتی ہے تو ایک ٹی بل سپون اس میں پی سی وی شکر جائے گی اور یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ دیکھیں یہیسٹ کتنے اچھے سے ایکٹیویٹ ہوئی ہے اس میں خوب اچھے سے جھاگ آگئی ہے ایک دم اچھے سے ایکٹیویٹیٹ ہے اور اب ان سبھی انگریڈینٹس کو ملا دیں گے اور اس کو گوننے کے لیے ہم گلوک وام پانی یعنی گنگونے پانی کا استعمال کریں گے آپ چاہے تو دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو دودھ سے گون لیں یا پھر پانی سے گون لیں اور اس کا ہمیں ایک سوفٹ ڈو بنانا ہے اس کا جو ڈو بنتا ہے وہ کافی سوفٹ بنتا ہے تو سخت مت گون دیا گا اچھے طرح سے اس میں پانچ لگا کر چار سے پانچ مٹ کے لیے پانچ لگا کر اس کو ایک دم سمودھ کر لیں گے بلکل چک نہ کر لیں گے تو یہاں پر اس طرح سے ہمارے کلچے کا ہٹا بن کر تیارے اب اس کے اوپر تھوڑا سا تیل یا پھر گھی اپلائی کر دیں گے جس سے کہ اس کی اوپری پرت نہ سوکھی اور اس کو اب ہم کسی بھی گرم جگہ پر رکھ دیں گے آپ کے گھر میں یا کچن میں کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر گرمہ ہٹ رہتی ہو وہاں پر آپ اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے رگ دی جگہ گرمیاں ہیں تو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں رائز ہو جائے گا سردیوں میں بنا رہے ہیں تو تین سے چار گھنٹے آپ کو لگ سکتے ہیں آٹے کو گوندے میں تقریباً ایک کپ یعنی کی دو سو پچاس ایمیل پانی لگ گیا تھا ایک ون بائی فور کپ ہم نے ییسٹ کو ایکٹیویٹ کرنے میں یوز کیا اور تھری بائی فور کپ ہم نے آٹا گوندے میں یوز کیا ایک ٹیبل سپون پانی بج گیا ہے آٹے کو ریسٹ کرتے ہوئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے اور اس میں کافی سارا جال بن گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا جال بن جائے گا جب آٹے میں خمیر اٹ جائے گی تو یہ اپنی کوئنٹیٹی کا ڈبل بھی دکھنے لگے گا اور اس کے اندر کافی جال ہوگا اس طرح سے اب ہمیں اس کو ہلکا سا چکنا کر لینا ہے پھر سے دو چار پانچ اس میں اور لگا دیں گے اور آٹے کو ہمیں چھے سے ساتھ حصو میں ڈیوائٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جو اس کا آٹا لگایا ہے کافی سوفٹ لگایا ہے تو اس کو چھے سے ساتھ حصو میں ڈیوائٹ کر کے اس کے ہمیں پیڑے تیار کر لینا ہے یہاں پر دو کپ میدے میں یعنی یہ تین سو گرام میدے میں تقریباً چھے پیڑے ہمارے بن کر تیار ہوں گے اب ہمیں اس کے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا بڑھا لینا ہے اس پر سوکھاوہ آٹا لگا کر اس کو ہم بیل لیں گے اس کو آپ جتنا زیادہ جتنا بڑا بیل پائیں اتنا بڑا بیل لی جگہ کیونکہ ہمیں اس میں پڑتے لگانی ہے تو یہ جتنا بڑا بھی لے گا اتنی اچھی اس کے پڑتے کھل کرائیں گی اگر بیلتے وقت یہ تھوڑا بہت ٹیڑا میڑا ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اب ہمیں اس کو ایک بار اور فولڈ کرنا ہے تو اب ہمیں اس کو پر اپلائی کرنا ہے گھی میں دیسی گھی یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو تیل بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ریفائنڈ تیل کا استعمال کر سکتے ہیں اور اچھے خاصی قوانٹیٹی میں اس میں گھی لگائیں گے قریب ڈیڑھ سے دو چمچ اور تھوڑا سا سوکھاوا مہدہ اس کو پر ڈسٹ کریں گے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر دیں گے اس سائٹ پر بھی ہمیں اس میں گھی لگانا ہے تقریباً ایک ٹی سپون ادھر بھی ہم گھی لگا دیں گے یا پھر آپ تیل جو یوز کر رہو ہوں وہ لگا لیچے کا اور پھر سے اس کو پر ہمیں مہدہ اس طرح سے چھڑک دینا ہے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے اور اب ہمیں اس کو اس طرح سے اس کا ایک پیڑا بنا لینا ہے اندر کی طرف اس کو فولڈ کریے گا اور ٹک کرتی جگہ اور اس طرح سے اس کا ایک پیڑا تیار کر لی جگہ اس سے جو ہمارے کلچہ تیار ہوگا اس میں بہت سی پڑتے ہوں گی بہت ہی مزے کا ایک دم بلکل لکناوی سٹائل آپ کا کلچہ بن کر تیار ہوگا اب یہ جو پیڑا ہم نے بنایا ہے اس کو ہمیں رول کر لینا ہے بیل لینا ہے تو اس کو ہمیں اب تھوڑا موٹا ہی بیلنا ہے کیونکہ جو کلچے ہوتے ہیں وہ موٹے موٹے ہوتے ہیں نان کلچے یہ سب موٹے بنایا جاتے ہیں تو اس کو پتلا نہیں بیلیں گے موٹی سائٹ پر رکھیں گے یہاں پر میں آپ کو اس کی موٹا ہی دکھانا چاہوں گی یہ دیکھئے اس کو میں نے موٹا بیلا ہوئے اور اب ہمیں اس کو بیک کرنے کے لیے ایک بیکنگ ڈش میں رکھ دینا ہے میں یہاں پر دونوں طریقوں سے آپ کو اس کو سیکھنا بتاؤں گی میں آون میں بھی سیکھنا بتاؤں گی اور ویداؤٹ آون بھی آپ کو سیکھنا بتاؤں گی اگر آپ کے پاس آون نہیں ہے تو پریشان مت ہوئے گا آپ گیسے سٹو پر اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں تو آون کی لیے تو میں نے ہاں پر بیکنگ ڈش کو پہلے سے پرچمنٹ پیپر کے ساتھ پرپیر کر کے رکھا ہے ہمیں اپنا تیار کیا ہوا کلچہ اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر ہمیں اپلائی کر دینا ہے بٹر یا پھر دیسی گھی اس سے جو ہمارے کلچے رہیں گے وہ سوفٹ رہیں گے سکھنے کے بعد بھی ایک دم سوفٹ سوفٹ سے بن کر ریڈی ہوں گے تو اس کے چاروں طرف ہم بٹر اس طرح سے اپلائی کر دیں گے تو یہاں پر اس بیکنگ ڈش میں دو کلچے آرام سے آجائیں گے تو میں دو کلچے ایک ساتھ یہاں پر بیک کروں گی اس کے اوپر بھی میں بٹر اپلائی کر رہی ہوں ادھر اوٹی جی کو میں نے 180 ڈگری سینٹی گریٹ پر اپر اور لور دونوں روٹس آن کر کے تکڑی بن دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا تھا تو یہاں پر ہمارا اوٹی جی ایک دم سے اچھے سے گرم ہے اور آپ اس کو اوپنو بنا سکتے ہیں ٹائمنگ آل موسٹ دونوں کی سیم ہوں گی اور اس کو میں اپر ریک پر رکھ رہی ہوں اور لور اور اپر دونوں میں روٹس آن رکھوں گی اور آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو بیک کروں گی اوٹی جی کی ٹائمنگ الگ الگ ہو سکتی ہے تو آپ اپنے اوٹی جی کے حساب سے اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے بیک کریے گا لیکن بیچ میں نظر رکھے گا دیکھتے رہے گا کہیں برننگ تو نہیں ہو رہی ہے جل تو نہیں رہی آپ کا کلچہ آٹھ سے دس منٹ کے لیے کلچے کو میں نے بیک کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا تھا کلر بھی آ چکا ہے اس میں اب اس کے اوپر پھر سے ہمیں تھوڑا سا بٹر اپلائی کر دینا ہے جس سے کہ ہمارے کلچے سوفٹ بنے رہیں گے تو اس طرح سے یہاں پر میں نے آون یا پھر اوٹی جی میں آپ کو کلچے بنانے کا میتھرڈ بتا دیا ہے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی زبردست کلچے بن کر تیار ہوتے ہیں آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ ان کلچوں کے فین ہو جائیں گے اور آپ ہمیشہ سے گھر پر ہی بنانا پریفر کریں گے باہر سے آرڈر نہیں کریں گے اور میں آپ کو اندر سے بھی دکھانا چاہوں گی بہت ہی شاندار ہمارے کلچے بن کر تیار ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے پڑھتے لگائی تھی وہ بہت اچھے سے کھل کر آئی ہیں تو بہت ہی فلیکی بہت ہی زبردست کلچے بن کر تیار ہوتے ہیں آپ ایک بار ان کو ٹرائے کی ضرور کریے گا مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ کلچے بہت پسند آنے والے ہیں میں نے ان کلچوں کے ساتھ چکن کورما بنایا ہوا ہے جس کی ریسپی میرے چینل پر اپلوڈڈ ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ اس کے ساتھ بنائیے گا اس کو بہت اچھے آپ کے کلچے بن کر تیار ہوں گے اور آپ فلیکی نس تو دیکھی سکتے ہیں کتنے فلیکی ہمارے کلچے بن کر ریڈی ہوئے ہیں اور سوفٹ بھی کتنے ہیں بلکل سوفٹ کلچے بنتے ہیں بہت ہی شاندار کلچے بن کر تیار ہوئے ہیں تو آپ کو اس طرح سے پسند آئے ہوں گے کلچے بنانا اور چلیے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کس طرح سے ہم بغیر اون کے کلچے بنائیں گے اگر ہمارے پاس اون نہیں ہے تو کس طرح سے ہمیں ان کو بنانا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں تو توے پر بنانے کے لیے آپ کو میتھر تو پورا وہی رہے گا اسی طرح سے آپ کو بیلنا ہے جیسے کی ہم نے اون والے کلچوں کو بیلاتا اسی طرح سے پڑتے بھی بنانی ہیں جب آپ اس کو فائنل بیل لیں تب اس کی ایک سائٹ پر آپ کو پانی لگانا ہے اس طرح سے دونوں سائٹ پر پانی نہیں لگانا ہے ایک سائٹ پر لگانا ہے اور جس سائٹ پر پانی لگانا ہے اسی سائٹ کو ہمیں تبے کے اوپر ڈالنا ہوگا تو اس طرح سے اس کو اٹھائیں گے اور پانی کی سائٹ سے اس کو تبے کے اوپر ڈال دیں گے تو یہاں پر میں نے اس کو بنانے کے لیے ایک لوہے کتاوہ لیا ہے لوہے کتاوہ بیس رہتا ہے اس پر اچھے تر چپک جاتی ہے نان لیکن اگر آپ کے پاس لوہے کتاوہ نہیں ہے تو پھر آپ نون اسٹک پر بھی بنا سکتے ہیں لیکن پھر جو پروسیجر ہم اس میں کرنے والے ہیں وہ اس پر آپ نہیں کر پائیں گے نورمل اس میں آپ پراتھے کی طرح نان کو سیکھ لیجے گا دونوں طرف سے جیسے پراتھا پلٹ پلٹ کے سیکھتے ہیں اسی طرح سے لیکن یہاں پر ہم بنا رہے ہیں اس کو تبے کے اوپر لوہے کے تبے پر تو اس طرح جب اس میں بابلس آ جائیں گے تب آپ کو سائٹ کو بدل دینا ہے اس طرح سے اور اس کو سیکھ لینا ہے ایسے گھما گھما کر اس کو سیکھیں گے جسے کی ہر طرف سے اس میں اچھا سا کلر آ جائے گا صرف اس کو ایک سائٹ پر مت رکھے گا ایسے گول گول گھوماتے رہے گا جسے کی جو آنچ ہے وہ کلچے پر ہر طرف برابر سے لگے گی اور ہمارا کلچہ ہر طرف سے اچھے سے سیکھ جائے گا تو اس کا جو لوک آنے والا ہے فائنل وہ لگے گا آپ کو نان کی طرح لیکن ہے یہ کلچہ کیونکہ اندر ہم نے اس میں پڑھتے لگائی ہوئی ہیں جو اس کو بلکل کلچے والا ٹیسٹ دے گی ہاں باہر سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نان جیس ہے اور آپ پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہیں ایک دم بڑیا سے سک گیا ہے بہت ہی شاندار ہمارا لخنوی کلچہ بن کر تیار ہے جس کو ہم نے بنایا تو طوے پر ہے اس لیے اس کا لکھ تھوڑا نان سے ملتا زلتا ہے لیکن بلکل ٹیسٹ آپ کو وہ ہی لگنے والا ہے جو کی لکھنیوی کلچے کا ہوتا ہے تو چلیے میں آپ کو اس کے بھی اندر سے ریزلٹ دکھا دیتی ہوں کیسا ہے آپ اس کو بھی تھوڑا سا گھی سے یا پھر بٹر سے گریز کر لی جائے گا جس سے کہ اس کا ٹیسٹ بھی انہینس ہو جاتا ہے اور اس کی سوفٹنس بھی بنی رہتی ہے اور ہاں اندر کے ریزلٹس دکھانے سے پہلے میں کلچے کی سوفٹنس آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ دیکھیں کتنا سوفٹ یہ کلچہ بنتا ہے یقین مانے جب آپ اس کو کھائیں گے تو موہ میں جا کر یہ کلچے گھل سے جاتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ ان کا آتا ہے اور اندر سے بھی آپ اس کی پرتے دیکھ سکتے ہیں ایک ایک پرت جو ہم نے اس میں لگائی ہے وہ کھل کر آئی ہے تو ضرور سے آپ لکنوی کلچے کی اس ریسپی کو ٹرائے کر رہیں اور مجھ کا اپنی فیڈ بیکز ضرور دیں آون میں بنایا یا پھر دونوں ہی طریقوں سے امید کرتی ہوں ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے فیملی اور فرینڈز میں شیئر ضرور کیجئے چینل پر پہلی بار آئیں تو میرے آپ سے ہم میرے ریکویسٹ ہے بینہ سبسرائب کی مچائے گا اور میرے فیس بک پیج اور انسٹرگرام پیج کو بھی فالو کیجئے گا جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس اور کمنٹ باکس میں دیا ہوا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ